یہ کلچرل بات کے جو رزق ہے یہ عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنا بوجھ اتار کے کسی بھی گلے ڈال رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں چار ماں کا ہوتا ہے اس وقت جو چند چیزیں تیہ کی جاتی ہیں ان میں سے ایک اس کا رزق ہے تو وہ عورت کا بھی رزق تیہ پاتا ہے مرد کا بھی رزق تیہ پاتا ہے اس لیے ہی اس کو منصوب کر کے فرض کریں اولاد نہیں ملی تو لو کہتے ہیں اب بندہ ہی بد نصیب ہے اور اگر کاروبر خراب ہو گیا تو بندہ کے عورت ہی منوس ہے یہ خود سابتہ باتتے ہیں رزق بھی اولاد بھی یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کا سنگل مرد یا عورت سے الگ کوئی تخصیص کر کے اٹیسمنٹ میرے علم میں نہیں ہے میری معلومات کے مطابق کوئی بھی بچہ بچی جب اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماں کا ہوتا ہے تو اس کا رزق اس کی زندگی اس کی موت اس وقت تیہ کر دی جاتی ہے وہ سب کے لئے ہے یہ کلچرل بات لگتی ہے قرآن و سنت سے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی